حال ہی میں روزنامہ مومنٹ ٹیمز میں یہ خبر شائع کی گئی تھی کہ نظام آباد مینسپل کارپوریشن کی جانب سے شہر میں میگا ماسٹر پلان پر عمل آوری کی جا رہی ہے اس سلسلے میں بلدیہ کے اہاتے میں ماسٹر پلان ڈرافٹ عوام کے مشاہدے کے لیے رکھا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشاہدے کے لیے جو رکھا گیا ہے ماسٹر پلان وہ عام لوگوں کی سمجھ سے باہر دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ماسٹر پلان صرف ماہر انجینئری سمجھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑکوں کو انتہائی باریک بھی نہیں سے بتایا گیا ہے یہ دیکھئے یہ نظام آباد کارپوریشن کا علاقہ ہے یہ یہاں پر احمد پورا کالونی آزم روڈ گودن روڈ بتایا جا رہے ہیں گودن روڈ اور خیلہ روڈ پر اسی فٹ چوڑی سڑک بتایا جا رہی ہے جو ماسٹر پلان میں شامل ہے لیکن یہ سمجھنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ یہ ماہر انجینئرز کی نگرانی میں تیار کیا گیا ہے عام لوگ شاید اس ماسٹر پلان ڈرافٹ کو سمجھ نہیں پائیں گے پھر بھی عوام سے شکایتیں حاصل کرنے کے لیے نظام آباد مینسپل کارپوریشن کے سیٹیزن سنٹر کی دیوار پر ماسٹر پلان ڈرافٹ رکھا گیا ہے یہاں پر آپ مختلف علاقوں کے لوگ یہاں پر آ کر ماسٹر پلان ڈرافٹ کا مشاہدہ کرتے ہوئے کامپلینٹس دے سکتے ہیں شکایتوں کا حوالے کر سکتے ہیں اس کے لیے ابھی بہت موقع ہے نظام آباد مینسپل کارپوریشن کی جانب سے انخریب ماسٹر پلان پر عملہ واری کی جائے گی اس سلسلے میں بلدیا کے اجلاس میں خرارداد منظور کر دی گئی ہے آئندہ چند ماہ کے بعد ماسٹر پلان پر عملہ واری کے سلسلے میں شاید نوٹی سے جاری کی جا سکتی ہے ابھی اس سلسلے میں کچھ تیہ نہیں کیا گیا ہے لیکن عوام کے لیے ماسٹر پلان ڈرافٹ رکھا گیا ہے آپ آ سکتے ہیں یہاں پر ماسٹر پلان ڈرافٹ کو دیکھ کر آپ کے علاقوں میں جو سڑکوں میں جو آپ کو اعتراضات ہے کہ کتنی چوڑی کی جائے اور کتنی نہ کی جائے اس سلسلے میں بھی آپ شکایت حوالے کر سکتے ہیں بہرحال مینسپل کارپوریشن کی جانب سے ماسٹر پلان کو خطیت دے دی گئی ہے اور کسی بھی حال اس پر عملہ واری کی جاری ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت لگے اس میں لیکن اس پر عملہ واری کے لیے بڑے پیمانے پر تیاری کر دی گئی ہے ماسٹر پلان ڈرافٹ رکھا گیا ہے آپ لوگ یہاں پر آ کر ماسٹر پلان ڈرافٹ کا مشاہدہ کرتے ہوئے کامپلینٹ حوالے کر سکتے ہیں شہر کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے پہلی مرتبہ 1974 عیسیٰ میں نظام آباد شہر میں ماسٹر پلان پر عملہ واری کی گئی تھی یعنی 43 سال خبل جو ماسٹر پلان کیا گیا اس وقت شہر کی آبادی بہت کم تھی 1974 عیسیٰ میں دوسری مرتبہ جزوی ماسٹر پلان کیا گیا بسستان روڈ بودر روڈ پر تکانات کو انیدم کیا گیا تھا اس وقت وہ جزوی ماسٹر پلان تھا لیکن اب جو ماسٹر پلان پر عملہ واری کی جا رہی ہے وہ میگا ماسٹر پلان ہے شہر کی آبادی کے آداد و شمار پر نظر ڈالی جانے پر شہر کی آبادی فلوقت 3,11,860 تک پہنچ چکی ہے اور چند سالوں میں اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ اطراف و اپنافتی ریاستوں سے بہت سارے خاندان نظر آباد ننتقل ہو کر یہاں ہی پر رہائش اختیار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے شہر کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے مینشپل کارپوریشن کی جانت سے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق نظر آباد شہر میں فلوقت 69,181 مکانات ہیں یعنی پچاس دیوی جنوں میں 69,000 سے زائد مکانات ہیں نظر آباد شہر کو نظر آباد مینشپل کارپوریشن کو نوڈا میں تبدیل کیا گیا ہے جس کے لیے اطراف و اپناف کے نو دیہاتوں کو شہر میں انخریب زم کیا جائے گا جس میں بورگاؤں پی بورگاؤں گے دیہاتوں کے علاوہ کوپنپلی، پانگرہ، مبارک نگر، مانک بندار، گالور، خانہ پور اور سارنگپور شامل ہیں جس کو نظر آباد نوڈا میں شامل کیا جائے گا جس سے شہر اور وصیف طور پر پھائل جائے گا اس طرح شہر میں مہاشچپلان نہائیتی ضروری ہو گیا ہے شہر کی آبادی میں اضافے کی وجہ سے سڑکیں تنگ ہو چکی ہیں نظر آباد شہر میں روزانہ چودہ ہزار آٹو شہر کی سڑکوں پر گشت کرتے ہیں جبکہ دس ہزار آٹو اطراف و اقناف کے دیہات سے شہر میں داخل ہوتے ہیں اس طرح چوبیس ہزار آٹو روزانہ شہر میں گشت کرتے ہیں جبکہ گار کی تعداد چھپیس ہزار تک پہنچ چکی ہے اور بائکس ایک لاکھ پینٹس ہزار بتائی جا رہے ہیں اس طرح آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شہر میں روزانہ کس قدر بڑی تعداد میں گاڑیاں دوڑتی ہیں جس کی وجہ سے سڑکیں تنگ ہو رہی ہیں ایسے میں نظر آباد مینزپل کارپوریشن کے عددار انپی ایمیلے صاحب یہ مند بنا چکے ہیں کہ ماسٹر پلان پر کسی بھی طرح عمل آوری کی جائے اس کے لیے عوام کی ذہن سازی کی جائے عوام کی تجاویزات خبول کی جائے اس کے لیے ماسٹر پلان گرافت یہاں پر رکھا گیا ہے بلدیا پر آپ یہاں پر آ کر مشاہدہ کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کی شکایتیں وہ حوالے کرنے پر اس پر غور کیا جائے گا اور خطئی ماسٹر پلان پر عمل آوری سے خبل عوام کو نوٹس جاری کی جائے گی لیکن جیسا کہ میں بتا چکا ہوں ماسٹر پلان ڈرافت عام لوگوں کی سمجھ سے باہر دکھائی دے رہا ہے یہاں پر مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی سڑک کی چوڑائی سمجھ اس سے باہر ہے مثال کے طور پر اگر غودن روڈ خلا روڈ آزم روڈ پر اسی فٹ سڑک چوڑی کی جاتی ہے ماسٹر پلان کے تحت تو دکانات یا مکانات کو کہاں تک کھایا جائے گا اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے اس کے لیے عوام بھی ملدیا کے عوضے داروں پر زور دے رہے ہیں کہ ماسٹر پلان کو ماسٹر پلان پر عمل آوری میں آگی ابھی کچھ وقت بھی ہے تو پہلے سے مارکن کی جائے تاکہ انہیں یہ سمجھ میں آئے کہ ان کی دکان یا مکان کہاں تک کھایا جا رہا ہے ماسٹر پلان کے تحت اس سے بھی اور آسانی ہوگی ماسٹر پلان ڈرافٹ پر سمجھنا عام لوگوں کے لیے مشکل ہے لیکن میں شہریہ نظام آباد کو بتا جانا چاہتا ہوں کہ نظام آباد بلدیا پر ماسٹر پلان ڈرافٹ رکھا گیا ہے آپ یہاں پر آکر مشاہدہ کر سکتے ہیں اور آپ کو جو بھی شکایت ہے وہ تحریری طور پر بلدیا عوضیداروں کے حوالے کرنے کی صورت میں اس پر غور و خوض کیا جائے گا اور بلدیا کے اجلاس میں عوام سے حاصل ہونے والی شکایتوں پر غور و خوض کرتے ہوئے شاید ماسٹر پلان ڈرافٹ میں بوچھت تک تدیلی کی جائے اس کے لیے عوام سے شکایتیں حاصل ہونے ضروری ہے بلدیا کے عوضیدار حکومت اور منتخبہ خائدین تک تالیس سال کے بعد شہر میں ماسٹر پلان پر عملہ وری میں عوام سے تاؤن کی امید کر رہے ہیں عوام تاؤن کا مہت زہن بناتے ہوئے آگے آئیں اور ساتھ ہی عوضیداروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ماسٹر پلان ڈرافٹ کو اچھی طرح عوام کو سمجھاتے ہوئے ماسٹر پلان پر بہتر طور پر عملہ وری کرتے ہوئے شہر کی تلقی میں تاؤن کریں عوام بھی تاؤن کریں اور روضیدار بھی تاؤن کریں شکریہ